چاپدر کا میرے امیر حمدہ وہ سرور شہیدہ سردار اتقیاء ہے میرا چچا ہے جعفر میرا چچا ہے جعفر تیار نام اس کا پرباد اس کی دائم دعرش کبریاں ہے مجھ سا ہے سب نصب میں مجھ سا ہے سب نصب میں پردہ پہ اس جہاں کے اے عشقیہ بتاؤ یا کوم دوسرا ہے اے قوم ظلم و پیشا تم میرا ہمیشہ ہم کو نفاق ہیلا جو روستم جفا ہے تم نے کیے جو اب قتل تم نے کیے جو اب قتل فرزند و خیش میرے پھر فکر میں ہو میرے کس دین میں روا ہے اس سہرے گئے پیاسے اس سہرے گئے پیاسے اور میں بھی تشنلب ہوں جاؤں گا بچ میں تم سے حافظ وہاں خدا ہے سیدنا عمامِ عالی مقام نے اپنا تعرف کر آیا شہادت کے وقت کے واقعات بھی بڑے طویل ہیں اور آدمائش میں بھی امامِ عالی مقام کو مبتلا کیا گیا ہے لیکن امامِ عالی مقام استقامت کے ایسے کوئے گرا ہیں نہ پیشانی پہ شکن آتی ہے نہ حضن و ملال ہوتا ہے سینہ سپر ہو کر ہر حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار رہے اور پھر وہ وقت بھی بیدانِ کربلا میں دیکھا گیا کہ حضرتِ سیدنا عمامِ عالی مقام پہ ظلم و استبداد کے تیر و نشتر چلنے شروع ہوئے ہر چہار جانب سے بڑھ پڑھ کر یدیدیوں نے وار پہ وار کیا تیر و نشتر کی برسات ہوئی زخموں سے چور ہو گئے تاب و توا جسم سے رخصت ہونے لگی خون کے فوارے نکل پڑے دھارے بہنے لگے سیدنا عمامِ عالی مقام گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے زمین پہ آئے کہ شمرِ لعین آپ کے سینے پاک میں سوار ہو گیا اللہ اللہ وہ کیا وقت تھا جس وقت میدانِ کربلا میں شہیدِ آدم زمینِ کربلا پہ زخموں سے چور ہو کر تشریف لائے تھے زمینِ کربلا میں زلزلہ سا تاری ہو گیا ایک حیبت وحشت کا آلم ہو گیا ہر چہار سو سوگو علم کا آلم تاری ہو گیا حضرتِ سیدنا عمامِ عالی مقام جس وقت زمینِ کربلا پہ تشریف لائے گرے جب زمین پر عمامِ حسین گرے جب زمین پر عمامِ حسین نبی اور علی اور زہرہ کے چین زمین پر وہی زلزلہ آ گیا کہ وہ مائے تابہ زمین پر گرا مجھے یاد آتی ہے وہ بات اب مجھے یاد آتی ہے وہ بات اب کہ حضرت کے کاندے پہ چھنکتے تھے جب تو حضرت اٹھاتے نہ سجدے سے سر کہیں گرنا جائے یہ لختے جگر آج وہی سبتِ پیمبر نورِ نظرِ مصطفیٰ فاتحِ خیبر کے جگر کا ٹکڑا فاطمتِ زہرہ کی آنکھوں کا نور آج میدانِ کربلا میں زخموں سے چور ہو کر پڑا ہے شمرِ لعین آپ کے سینہِ مبارک پہ سبھار ہو گیا سیدنا عمامِ عالی مقام نے آنکھیں کھولی پوچھا تو کون کہا میرا نام شمر ہے آپ نے فرمایا سینہ کھول اس نے اپنا سینہ کھولا امامِ عالی مقام نے ارشاد فرمایا بے شک نانا حضرت نے سچ فرمایا یعنی نبی یہ دو عالم نے حسینِ شہیدِ کربلا کو بتایا ہے اتفاقی حادثہ کہنے والوں اچانک ایسا معاملہ درپیش ہو جانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے جس دن میرے حسین نے اپنی والدہ فاطمت الزہرہ کی آگوش میں آنکھیں کھولی ہیں اس دن سے میرے حسین کو خبر ہے کہ ایک دن مجھے نانا حضرت کی امت پر سے قربان ہونا ہے نبی نے سب کچھ بتایا یہاں تک بتایا ہے میرے پیغمبر نے اے حسین تیرا قاتل ایک ابلق کتہ ہوگا اور شمرِ لعین کے آگے کے دو دات باہر کو نکلے ہوئے ہیں سینے پہ برس کا مرض یعنی سفید داغ ہے اس طور پہ یہ تعبیر پوری ہوتی ہے سیدنا عبابِ آلی مقام نے ارشاد فرمایا یہ کیا وقت ہوگا اس نے کہا کہ یہ وقت جمعہ کا ہے اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا کہا کہ کہیں ادھان کہیں جمعہ کی تیاری ہو رہی ہوگی کہیں نمازِ جمعہ ادا کی جا رہی ہوگی کہ امامِ آلی مقام نے ارشاد فرمایا اوہ نالائک حج یا میرے سینے پر سے کہ اس اخیر وقت میں بھی میں اپنے رب کے حضور اپنا آخری سجدہِ بندگی پیش کر سکو اللہ اللہ یہ کیا جذبہِ عبادت ہے یہ کیا اطاعت ہے یہ رب کی رب کے فرمان کی بجاوری کا کیسا جذبہ ہے رہتی دنیا امامِ حسین نے یہ پیغام دیا ہے خدا کی عبادت کا شوق و ذوق تمہارے سینوں میں ایسا زندہ رہنا چاہیے کہ گلہ چھوری کے نیچے ہو پھر بھی تمہارا سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہو نمازی بنو اطاعت کرو شریعت کی پاسداری کرو قانونِ مصطفیٰ کی پہروی کرو میرے حسین کی رضا تمہارے ساتھ ہوگی سیدنا امامِ آلِ مقام شمرِ لعین سینے سے ہٹا آپ نے اسی زخم کی حالت میں اپنے جسم کو حرکت دیا اور اپنی پیشانی کو بارگاہِ ربِ قدیر میں خم کر دیا سر سجدے میں رکھا شمرِ لعین میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسی عالم میں آپ کے سرِ پاک کو جسمِ اتھر سے جدا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میدانِ کربلا میں امامِ حسین نے بھی شہادت کا جھام پھی لیا ایک انقلاب سا آ گیا قیامتِ صغرہ کا ظہور ہو گیا آسمانِ دنیا سے خون کی بارشیں ہونے لگی زمینِ کربلا تہل گئی سلزلہ سہتاری ہو گیا آہ اس دن نہ فقط ارد و سما روتے تھے آہ اس دن نہ فقط ارد و سما روتے تھے لیکن سرئیہ سے سبھی تابہ سرا روتے تھے عرش و کرسی لو قلم غمِ شبیر میں حیرہ ہو کر انبیاء سات محمد کے جدہ روتے تھے ایک عالم سوگواری کا تاری ہو گیا گلا حسین کا کربلا کی دھرتی پر کٹ گیا حسینِ شہیدِ آدم نے بھی شہادت کا جام پھی لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب تیرو تلوار کا چلنا بند ہو گیا سناٹے کا عالم ہوہو کا عالم آواز آ رہی تھی اے کربلا کی خات اس احسان کو نہ بھول تلبی ہے دھت پہ ناشے جگر گوشہِ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سہراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول حضرتِ سیدنا امامِ عالی مقام کی میدانِ کربلا میں شہادت ہو گئی واقعات تو بڑے طویل ہیں شہادت کے بعد اب کیا ہے سوگ ہے علم ہے فاویلہ ہے سسکیاں ہیں لاچاری ہے مجبوری ہے یہ خواتین ہیں پردہ نشین ہیں سب بس اپنے خیبوں میں پردے کا احتمام کیے سسک رہی ہیں اب تیرو تلوار کا چلنا بند ہو گیا اسی طور پہ شام کا وقت آ گیا اور ادھر مدینہ الرسول کا یہ عالم ہوا کہ حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین میرے مصطفیٰ کی شریع کے حیات ام سلمہ اپنے حجرے میں آرام فرما تھی دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ پیغمبرِ اسلام تشریف لائے ہیں نبی کے چہرے پر کافی افسردگی کے آثار ہیں ریشِ مبارک پہ گرد و غبار کے آثار ہیں ظلفِ پاک بھی گردوں میں گردوں سے مغبر ہے حضرتِ ام سلمہ نے دیکھا دیکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ کیسی پریشانی ہے کیا بات ہے یہ ریشِ مبارک پہ گرد و غبار کیسے یہ ظلفِ مغبر کیسی ہیں کیا بات ہے تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی ابھی میں میدانِ کربلا سے آ رہا ہوں میدانِ کربلا میں بیرا لختِ جگر شہید کیا گیا ہے یہ آپ نے عالمِ خواب میں دیکھا بیتاب ہو گئیں فوراں آنکھیں کھلیں اٹھیں اٹھ کر دیکھا تو آپ نے آپ کو اپنا خواب بھی یاد آیا میرے پیغمبر کا بیان یاد آیا فوراں اٹھنے کے بعد اس شیشی سے قریب گئیں جو ایک زمانہ پہلے میرے پیغمبر نے حضرتِ امِ سلمہ کے حوالے کیا تھا اور نبی نے فرمایا تھا اے امِ سلمہ لو اس شیشی کو باہفادت رکھنا اس شیشی میں اس جگہ کی مٹی جبریلِ امین نے لا کر دی ہے جہاں میرا لاڈلا شہید کیا جائے گا حفاظت کرنا جس دن یہ مٹی خون آلود نظر آئے سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا لاڈلا شہید کر دیا گیا ہے فوراں بڑی حفاظت تھے حضرتِ امِ سلمہ نے اس شیشی کو رکھا تھا آج جب یہ مندر خواب میں دیکھا فوراں اٹھیں اور اس شیشی کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے پوری شیشی خون آلود ہو رہی ہے مٹی خون سے سرخ ہو رہی ہے پس آپ نے سمجھ لیا کہ آج نبی کا لاڈلا شہید ہو گیا بے تابی بے قراری کا عالم حضرتِ امِ سلمہ کا یہ تھا کہ آپ ایک ایک پتیلی ایک ایک ہجرے ایک ایک برطنوں میں مو ڈال ڈال کر پکار دی آواز دیتی ہے بیٹا حسین ارے حسین ایک مرتبہ اپنی آواز تو سنا دو حسین دیکھو تمہیں تمہارے نانا حضرت یاد کر رہے ہیں لیکن اب حسین کی آواز کون سنے گا حسین تو جنت کے راہی ہو چکے ہیں شہدت کا جام بھی چکے ہیں حضرتِ امِ سلمہ نے مدینہ کے قرب و جوار میں ہو ہو کی آواز رونے دھونے کی آواز آپ نے سنی آپ نے خاتمہ کو بھیجا باہر جا کر معلوم کرو یہ رونے دھونے کی آواز کیسی آ رہی ہے خاتمہ نے باہر جا کر معلوم کیا دعا کر بتایا کہ آج آپ کے نواسے کو مصطفیٰ کے لڈلے کو میدانِ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے یہ اجنہ نوحہ کر رہے ہیں آہوزاری بھر رہے ہیں غم و علم میں رو رہے ہیں یہ ان کی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کی غیب دانی پر اعتراض کرنے والے بدعقیدوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی یہ دو عالم نے یہ جو کربلا کی مٹی شیشی میں بھر کر دیا تو کس کو دیا حضرتِ امِ سلمہ کو دیا دگر نبی کی اور بھی ازواج تھی حضرتِ عائشہ بڑی پیاری بیوی تھی حضرتِ رکیہ تھی دگر اور خواتین اور ازواج تھی کسی اور کو نہیں دیا امِ سلمہ کو کیوں دیا اس لیے کہ میرے نبی کی نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جس دن دسویں محرم الحرام سن ایک سٹھ ہجری کو میرا لادلہ شہادت کا جام پیے گا ان دنوں میں نہ عائشہ ہوں گی نہ دگر ازواج رہیں گی لیکن ہاں ہاں ان دنوں میں اگر کوئی بقید حیات رہے گی تو وہ امِ سلمہ رہیں گی جبھی تو نبی نے امِ سلمہ کو دیا دگر اور کسی کو نہیں دیا حضرتِ امِ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہتابی بے قراری کا عالم مدینے میں ہوتا کربلا کی دھرتی سے خونِ حسین کا دھارا بہا ایک کبوتر پرواز کرتے آیا اور اس نے خونِ حسین میں اپنے پروں کو لطفت کیا پر میں خونِ حسین کو سبیٹ کر کربلا کی دھرتی سے پرواز کرتے ہوئے وہ کبوتر مدینہ تو رسول میں آیا اور روزہِ رسول کے چاروں طرف وہ کبوتر چکر لگا رہا ہے گویا دبانِ حال سے کبوتر نبی کی بارگاہ میں یہ پیغام لائیا ہے کہ اے مصطفی اے رحمت للعالمین آپ کا لادنا آج میدانِ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے شہادت امامِ حسین کی پڑی دردناک ہے کرب و درد سے بھری ہے شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ اور بھی زیادہ دردناک ہیں وقت اجازت نہیں دے رہا میں نے تو چاہا تھا کہ آج مختصرا اس سلسلے کو بیان کر کے باتیں ختم کی جائیں گی لیکن پھر بھی مضمون تشنا رہ گیا انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں آپ پھر اسی تعلق سے آگے کی باتیں سنیں گے دو شمبے کو سراج الاولیاء تاج الاسفیاء حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمت و ردوان اور استاذ العلماء سرچشمہ علم و عدب عارف باللہ علم و عمل کے پیکر ولایت کے آفتاب روحانیت کے سرچشمہ حضرت مولانا شاہ حسین علی پانی پتی قدسہ سرح القبی جو حضور سیدنا قطبِ بنارس کے استاذ اور پیر و مرشد ہیں پانی پت کی سرزمین پر آپ کا مدار مبارک ہے ان دونوں بھدرگوں کا عرش سے پاک انتیس محرم کو منایا جاتا ہے دستور کے مطابق وہ دو شمبے کے دن انتیس محرم کو ان دونوں بھدرگوں کا عرش منایا جائے گا انشاءاللہ آپ شرکت کریں صاحبانِ عرش کے فیدان سے مالا مال ہوں بعد نمازِ دوہر قریباً تین ساڑھے تین بجے حلقے ذکر ہوگا اسی مسجدِ بیتو رشید میں بعد نمازِ اصر گاغر شریف کا پروگرام ہوگا بعد نمازِ مغرب محفلِ میلاج شریف پرناتو منقبت کی محفل سجائی جائے گی اس کے بعد تخصیمِ تبرک کیا جائے گا آپ حضرات تشریف لائیں عرش میں اور صاحبانِ عرش کے فیدان سے مالا مال ہوں ساڑھے تین بجے تک اگر سب لوگ آ جائیں گے تو حلقے ذکر اور محفلِ ناتو منقبت کا انقاد بہ آسانی ہوگا اور اس کے بعد آئندہ عرش پھر حضور شیرِ بنارس کا آنے والا ہے اس کا اعلان آگے کیا جائے گا تیرہ چودہ سفر کا وہ شاندار پروگرام پھر ہونے والا ہے گفتگو اسی پر تمام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم